اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے چینل محمد خنیف اوفیشل میں اپنے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام ناظرین کو خوش حمدید کہتا ہوں میری دعا ہے کہ میرے تمام دوست اور میری تمام بہنیں اللہ پاک کی حیر و برکت سے حیر و آفیت سے ہوں گے اور یہ دعا ہے کہ میرے تمام دوست اور میری تمام بہنوں کے گھروں میں اللہ پاک رحمت کی بارش برسا دے اور تمام مشکلات کو حل فرما دے آج اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو پریشانیوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں مبتلا نہ ہو اور اگر ان تکلیفوں میں پریشانیوں میں انسان کے پاس پیسے نہ ہوں تو انسان تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پیارے دوستو تکلیفوں میں پریشانیوں میں جو انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والے چیز ہے وہ پیسہ ہی ہے اس لیے آج ہی اس ویڈیو میں خاص طور پر رزق میں زافے کے لیے رزق میں برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو رزق میں تنگی کا شکار ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے رزق کی پریشانیوں سے وہ بالکل دور ہو جائیں اور ان کو اتنا زیادہ رزق ملے کہ ان کی سات نسلیں تک گھر میں بیٹھ کر کھائیں تو یہ خاص وظیفہ ان کے لیے ہے اس وظیفے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اس وظیفے سے آپ کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی یا پھر کوئی اور پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی غربت تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے بیماریاں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں شیطان نے دیرے ڈا رکھے ہیں اور شیطان اسی گھر میں آتا ہے جہاں پر نماز نہ پڑ جائے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی زندگی کو فالو نہ کیا جائے تو پیارے دوستو اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جن پر آپ نے عمل پیرا ہونا ہے اور یہ باتیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں اگر آپ ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کے گھروں سے غربت، تنگ دستی، گریلو نچاکی، بیماریاں، جنات، شیطان سب کچھ باگ جائے گا اور اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا تو جن دوستوں کے گھروں میں بھی یہ سارے مسائل پائے جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے ازان دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ازان کی برکت سے جنات، شیطان آپ کے گھروں سے باگ جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ازان کی آواز سن کر شیطان پیٹ پھیر لیتا ہے اور جب ازان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور جب اکامت ہوتی ہے تو شیطان واپس باگ جاتا ہے اور جب اکامت ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں ترہ ترہ کے خیال اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے جب بھی ہم نماز میں غلطی کرتے ہیں یا نماز میں کون سی رکت ہے بھول جاتے ہیں یہ سب شیطان ہی کراتا ہے اسی کے وجہ سے ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں خاضر ہوا اور اپنی تنگ دستیاں بیان کرنے لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داہل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو چاہے تمہارے گھر میں کوئی بھی شخص ہو یا نہ ہو تم بس سلام کر دو سلام کر لینے کے بعد پھر تم ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھو اور پھر ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھو اس شخص نے ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا وہ جب بھی گھر آتا چاہے کوئی ہو یا نہ ہو وہ السلام علیکم کہتا پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا اور پھر ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھتا تو اللہ پاک نے اس شخص کو اتنا زیادہ رزق دیا کہ وہ لوگ جو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ غریب ہے وہ سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھومنے لگے کہ بس ایک مرتبہ ہم سے بات کر لے اللہ پاک نے اس پر اپنے غیب کے خزانے کے دروازے کھول دیئے اور وہ لوگوں کو دینے والا بن گیا تو پیارے دوستو آپ لوگوں نے بھی یہ عمل ضروری کرنا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے سلام کرنا ہے ایک مرتبہ صرف درود پاک پڑھ لینا ہے اور صرف ایک مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے سوچیں کہ یہ کتنا آسان سا عمل ہے اس میں کوئی بھی وقت بھی نہیں لگتا لیکن اس سے آپ کے گھروں کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی آپ کے گھروں میں جو ناچاکی ہے وہ دور ہو جائے گی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی گربت تنگ دستی جو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ دفع ہو جائے گی اور شیطان اور جنات جو یہ بیماریاں اور پریشانیاں پھیلا رہے ہیں وہ اس طرح باغیں گے کہ کبھی مڑ کر نہ دیکھیں گے کیونکہ یہ عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے اس لیے اس کی برکت بہت ہی زیادہ ہے تو پیارے دوستو ایک کام تو آپ نے یہ کر لینا ہے اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے آپ نے اپنے گھروں میں ازان دینی ہے ازان کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہوتی ہے اس لیے ازان سن کر شیطان اور جنات آپ کے گھروں سے دور باگ جاتے ہیں اور آپ کے گھروں کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اسے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور جن نے حضرات نے ابھی تک ہمارا چینل محمد خنیف افیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے خاص طور پر گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد خنیف افیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک اس کا نوٹفیکشن بروقت پہن جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں پیارے دوستو آج جو ہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اس لیے آپ نے ان پر لازمی عمل کرنا ہے ایک تو آپ نے اپنے گھروں میں ازان دینی ہے اور دوسرا جب بھی آپ اپنے گھر میں داہل ہوں تو آپ نے سلام کرنا ہے اور دروشی پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ سرحلاص پڑھ لینی ہے تو اس برکت سے دیکھیں گے آپ کہ آپ کے گھروں کی تمام مشکلات خل ہو جائیں گی اور رزق میں بے دخوشہ برکت ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا واسلام